نمسکر دوستو ارلیٹ پر آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو فرسٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو آپ پر یہاں سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب کر گئے یہاں سے آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر لیجئے گا کچھ پوچھنا کمنٹ رہے ہیں ویڈیو کو لائک جرور کر لینا کیونکہ دیکھو آپ کے لئے کتنے سارے جانکاری آتی ہے دیکھیں اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو آر ای بی ای نے نوٹیفکیشن بھی نکال دیا آر ای بی ای نے نوٹیفکیشن بھی نکال دیا ساتھ ساتھ انہوں نے بتا دیا جو کیسے اپلا ہوگا کس کو کس کو ملے گا ڈوکومنٹ لگے گا کی نہیں لگے گا ان سب پوائنٹ پر بات کریں گے بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے میس کریں گے جیدی ویڈیو تو دوستو بلکل بھی یقین مان کے چلنا بینک میں جائیں گے بہت زیادہ پریشانی جھلنے کا پریشانی جھلنا پڑ سکتا ہے اس لئے ویڈیو کو دھیان سے دیکھا ہے کیونکہ نوٹیفکیشن آر ای بی ای کی جو پانچ مائی دو ہزار ای کس کو یعنی کل کے ڈیٹ میں جو نوٹیفکیشن نکالا ہے جو ہم نے کل تو دیکھا نہیں آج کی ڈیٹ میں دیکھا مورننگ میں ہم نے بتایا تب دوسرے ویڈیو میں تو آج ہم اسی نوٹیفکیشن میں جو آپ کی جو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہم بات کریں گے یہاں پر آر ای بی ای نے بہت کچھ ساف کر دیا کئیسے ملے گا بینک کو کس طرح سے پولیسی ڈیجائن کرنی پرے گی دوکومنٹ لگے گا کی نہیں لگے گا ساری چیز ابھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اپلائے کرنے کا آپ جان لیں گے جو کیسا پروسیجر رہنے والا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے دوستو آر ای بی ای نے کیا کچھ کیا ہے ابھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر دوستو ویڈیو میس مت کیجئے گا اور دو سال تک مورٹن والی جو پولیسی ہے آر ای بی ای کی جو کل پریس ریلیج میں جاری کیا ہوتا آج اس کو بہت ڈیٹیل سے آر ای بی ای ندیکھیں یہ اپنے اوفیشل ویب سائٹ پر ریجولیوشن فرمیورک 2.0 نکال دی ہے بہت لمبا چورا نوٹیفیکیشن ہے لیکن آپ کے لئے جو کام کی چیز ہے وہ ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے اور جو بہت سے لوگ ECLGS والی مورٹروم کا پوچھ رہے تھے تو ECLGS والی وہ جو ہے ECLGS 3.0 والی اس کے بعد والی جو ویڈیو آئے گی نا ای بی نگ میں کبھی آیا ای بی نگ میں ہی آج ہی کوشش کریں گے آ جائے گا تو سب ہی لوگ confusion دور ہو جائے گا وہ evening میں بات کریں ابھی جان لیجے جو یہ جو notification ہے گرودیو اس notification میں اتنی ساری چیزیں ری بی اے نے ڈالی ہوئی ہے جو آپ کو confuse کر دے گا جدی آپ نہیں سمجھیں گے دھیان سے تو ساتھ ساتھ جو ہے جو جنہوں نے 2020 والی جو notification تھا 6 اگست 2020 والا جدی آپ کو اس کے بارے میں بھی پتا نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ notification بلکل سمجھ نہیں آنے والا اسی لئے ہم جو main point ہے وہ ہم cover کریں گے دوستو اس ویڈیو کو بالکل ہی مت کرنا اور نہ speed کو تیج کر کے دیکھنا نہ گاری بھگا کو دیکھنا نہیں تو بھگا کے دیکھو گے نہیں تو accident ہو جائے گا پھر جو ہے پھر دیکھت آپ کو ہوگی دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں ہم یہ جو notification ہے RBI کا 5 اگست 5 مائک یعنی yesterday والی اس notification کو ہم open کرتے دیکھیں سب سے پہلے کس کے لئے open کریں دیکھیں MSMEs کے لئے تو سب کو معلوم یہ ہے لیکن individual لوگ زیادہ پریشان ہیں individual اور small businesses والا notification ہم کھولتے ہیں یہاں پر دھیان سے دیکھتے رہے گا یہ والی ہے اسی کا pdf بھی ہم کھولتے ہیں دوستو دیکھیں اس کا pdf بھی ہم کھولتے ہیں notification والی دھیان سے دیکھیں گا اس میں جو ہے دیکھیں permitted feature resolution plan ہے آپ کے لئے جو important بات ہے وہ ہم بات کریں گے آپ کو کیسا رہے گا یہ دیکھیں گا 5 مائی 2020 والا notification ہے yesterday والی کل press release دیکھو دوستو press release الگ چیز ہے notification میں جو آپ کو ملے گا ایک طرح سے یہ سوچ لو ادھی سوچنا اس کو ہندی میں بولتا ہے ادھی سوچنا ایک طرح سے نیام قانون سمجھ لیجے یہ بینک کے پاس یہی notification جاتی ہے جو بینک اسی notification کے آدھار پر policy بناتی ہے سمجھ گے بات کو اور پھر آپ کو apply کرنے کے لئے بولی گی اب اس چیز کو دھیان سے دیکھیں گا جو main main pointer ہم وہ بات کریں گے دوستو یہاں پر ری بی آئی نے ایک چیز کافی کچھ جاری کیا ہے دوستو سب سے پہلے دیکھے گا انہوں نے ری بی آئی نے کیا کچھ کہا ہے ری بی آئی ایک چیز لے کر آ گیا ہے آ گئی اس میں دوہزار بیس والا دیکھو ہم نے بتایا تھا آپ کو دوہزار بیس میں بھی بتایا تھا اور پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا ابھی ادھر تو نہیں لگ بھگ ایک دو مہنہ پہلے بتایا تھا جو آج جب سپریم کورٹ کا فائنل ججمنٹ آنے والا تھا تو یاد ہوگا نا ری بی آئی نے بارہ دسمبر کو ایک ایف ایک کیو جاری کیا تھا یہ دیکھے گا دسمبر بارہ بارہ دسمبر دوہزار بیس کو ایف ایک کیو جاری کیا گیا تھا اس ایف ایک کیوز کو بھی لے کر کے آ گیا جو ایک اچھی بات ہے ٹھیک ہے کہانے کا مطلب یہ ہے اس یہ جو ایف ایک کیوز ہے جو بارہ دسمبر دوہزار بیس کو آر بی آئی نے جاری کیا تھا اس فاقیوز میں کیا کہا گیا تھا اس فاقیوز میں صرف یہ ہی کہا گیا تھا جو 18 نمبر پوائنٹ میں اس فاقیوز کا جو آپ کو کوئی resolution plan دینے کی جمعیت نہیں ہے آپ کو کبھلی plan paper پر application بنا کے plan paper application بنا کے آپ کو branch میں دے دیجئے اس کو یا تو mail کر دیجئے یا آپ branch میں جا کے submit کر دیجئے اور جدی آپ eligible ہوں گے تو آپ کو آپ کو کیا کرے گا 1.0 دے دے گا یا آپ کو جو دو سال کے لئے میکسیمم پرمیٹ ہے اور ساتھ ساتھ موریٹوریم بھی دے دے گا 2 years کے لئے سمجھ کے بات کو یہ جتنا چیز ہم بولڈ ہے نا دوستو آپ کو یہ سارا چیز RBI نے یہ جو نوٹیفیکشن نکالا ہے 5 مائی 2021 کو کل کے ڈیٹ میں وہ سارا چیز اس میں آپ کو ملے گا پڑھیں گے تب سمجھ کے بات کو وہ ہم آپ کو یہاں پر سارا چیز یہاں پر نیچور بتا رہے ہیں اس کا جو سمری بتا رہے ہیں آپ کو سمجھ گئے تو یہ ساری چیز ہے کہنے کا دوسرا یہ تو مطلب سمجھ گئے یعنی RBI کی جو 12 دسمبر یہ تھی کہ دسمبر 2020 والے جو FAQs تھا وہ FAQs کو بھی اس میں لے کر آگیا یعنی resolution plan میں کچھ نہ کچھ آپ کو راحت ملی کہنے کا مطلب یہ دوسری بات دوسرا بات کیا ہے دوسرا بات یہ ہے دوستو جو آپ کو RBI کی جو 6 اگست 2020 دیکھو دھیان سے سننا RBI کی جو 6 اگست 2020 والی جو نوٹیفکیشن تھا جو پولیسی تھا جس کو framework 1.0 resolution framework اس کے تحت RBI نے جو 10 نمبر paragraph ہے اس کا جو 10 نمبر paragraph ہے اس paragraph میں کیا کہا گیا تھا جو آپ کو document بھی دینا پڑے گا document بھی دینا پڑے گا income document اس میں آپ کو selling slip ہو گیا bank account statement ہو گیا یا پھر آپ کو ITR وغیرہ بھی مانگ سکتا ہے ٹھیک ہے اور تاکہ ان سے کیا ہو income analysis income assessment سمجھ کے بعد کو bank income assessment بھی کرے گی پھر جا کے bank آپ کو 2 years تک کا moratorium یا 2 years تک کا re-estructuring grant کر سکتی ہے depending on your situation میں نے کیا بولا دوستو depending on your situation اور 2 years تک moratorium 2 years تک re-estructuring یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے دوستو جو RBI نے فسادیا پینچ کو سمجھ کے بعد کو تو یہ چیز آتھ دیکھنے والی بات ہوگی اور ساتھ دیکھو دھیان سے سنتے جانا ابھی میں نے پہنچ کر دیا تھا یہاں پر دیکھو یہ میں نے کیا بولا تھا RBI نے کافی کچھ اس میں دیکھو دھیان سے سنتا اب جو 6 اگست 2020 والا نوٹیفیکیشن ہے 6 اگست 2020 والا ریجولیوشن فرمیورک 1.0 کا اس میں یہاں پر دیکھو RBI نے اس نوٹیفیکیشن کو کافی کچھ یہ کر دیا اب جو کل کے ڈیٹ میں جو نوٹیفیکیشن آئی 5 مائی 2021 کو اس میں کیا کہا رہا ہے RBI دیکھو 15 نمبر پوائنٹ میں کیا کہا رہا ہے دھیان سے سنت پرمیٹ فیچر فور ریجولیوشن پلین این ایمپلیمنٹیشن اس کا 15 نمبر پوائنٹ ہے دوستو اس پوائنٹ میں RBI کیا کہا رہا ہے جو آپ کو 6 اگست 2020 والا نوٹیفیکیشن تھا اس نوٹیفیکیشن کا دس نمبر پیراگراغ یہ دس نمبر پیراگراغ یہ بھی ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا یہ جب تک پھولی میٹ نہیں کرے گا یعنی کمپلیٹ پیراگراغ پر آپ پروفائل آپ لون فیٹ نہیں بیٹھتا ہے تو آپ کو نہیں ملے گا یہ دیکھو ریجولیوشن فریم ورن پوائنٹ جیرو آر میٹ آر میٹ کا مطلب یہ دیکھو ریجولیوشن پلین سیل بی ڈیم ٹو ایمپلیمنٹ ونلی لکھا ہوا دیکھو یہ دھیان سے سننا ونلی لکھا ونلی کا مطلب ہوا جو یہ آر میٹ کا جو پانچ مائی 2021 والا کل والا جو نوٹیفیکیشن ہے اس نوٹیفی کے ایک آر میٹ تک جو ریجولیوشن پلین ہے وہ ریجولیوشن پلین ری بی آئی کے 6 اگست 2020 والی جو نوٹیفیکیشن تھی 1.0 والی ریجولیوشن فریمورک 1.0 والا اس کا پیراگراب نمبر 10 جدی کمپلیٹلی پھولپل ہوتا ہے تو ہی آپ کو 2 years کا 2 years کا موریٹوریم ری بی آئی کے 5 مائی 2021 والا نوٹیفیکیشن کے تحت ملے گا سمجھ میں آگے بعد کتنی ساری چیز میں نے اس میں بتایا تو کہنے کا مطلب یہی ہے جو اب ہمیں جانا پرے گا ریجولیوشن پلین ورک 1.0 جو 6 اگست 2020 کو ری بی آئی نے جاری کیا تھا اس میں کیا کہا رہا ہمیں تو پتا ہے ساری چیز لیکن اب آپ کو دکھانا پرے گا اس میں کیا ہے اب لے کر چلتے ہم آپ کو وہاں پر جو ری بی آئی کا 6 اگست 2020 والا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں اور یہ 15 نمبر پوائنٹ لوگوں کو یہ دیکھیں کیسے کر کے اتنے چھوٹے چھوٹے ایکچھروں میں لکھا ہے تاہی لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے اب جو یہ ساری جو بیجنس میں ان کو ساری چیز پتا رہتا ہے جو بھی کمپنی والے ہیں اب ان کو اسی لئے یہ جو ریجولیوشن پلین ہے جیادہ تر جو ہے کورپوریٹ بروورز کو اور ایم سمی جو اگرے کے لیے فائدے مند ہے اب ہم لیکن چلتے ہیں آپ کو یہاں پر دیکھیں گا چھے اگست دوہزار بیس والا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا دس نمبر پوائنٹ میں لے کے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیا چیز ہے دیکھیں گا یہاں پر آری بیئے کا یہ دیکھیں یہ ہے چھے اگست دوہزار بیس والا نوٹیفیکیشن ہے ہم نے کھول رکھا ہے ریجولیوشن فرمیور پور کوویڈ نائنٹین ریلیٹیڈ اسٹریس یہ دیکھیں ریجولیوشن فرمیور آل ڈوکومنٹیشن یعنی کہا رہا ہے کیا ریلیٹیڈ ڈوکومنٹ یعنی آپ کی بینک کیا کرے گی انکم کو ایسیسمنٹ کرے گی انکم ایسیسمنٹ کرے گی اور پھر وہ فینلائز کرے گی آپ کے انکم کو دیکھتے ہوئے جو آپ کو ٹو ایئرز تک کا موریٹوریم لے سکتے ملے گا یا ٹو ایئرز تک کا ری ایسٹیکچرنگ ٹو پنٹ جیرو کی تحت ری ایسٹیکچرنگ ملے گا اب جدی بینکوں کو ایسا لگتا ہے جو آپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے جو آپ کو دو سال تک میکسیمم موریٹوریم تو لے سکتے ہیں لیکن جدی بینکوں کو لگے گا آپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے دیکھو آپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے جو آپ کو چھ مہنے کی موریٹوریم کی جورت ہے تو وہ آپ کو چھ مہنے کا موریٹوریم دے دے گا جدی بینکوں کو آپ کی انکم کی جو ایسٹریم ہے آپ کی انکم جو ہے یعنی کتنا وائیوالی ہو سکتا ہے بینکوں کو ایسا لگے گا تو وہ آپ کو اس کے آدھار پر آپ کو موریٹوریم بھی دے دے گا یا ری ایسٹیکچرین لگے گا سمجھ کے بعد کو کہنے کا مطلب یہ ہے پچرہ فساد یا آر بی ہے یہاں دس نمبر پوائنٹ میں یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے جو آپ کو بینک ایکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ دینا سکتا ہے آپ کو سیلی سلیپ وغیرہ دینا پر مانگے گی بینک انکم کی جو پروف ہے وہ سارے چیز مانگے گی یہاں پر لکھا ہوا ہے ہم نہیں کر رہے یہ دیکھو دوستو کچھ پولیسی ہے یہ چیز آپ کو ہو سکتا ہے بری لگے لیکن بتانا تو ضروری ہے جیدی نہیں سمجھیں گے تو پھر کنفیوج رہیں گے یہ سارے چیزیں سمجھ کے بعد کو یہ جو دس نمبر پوائنٹ ہے یہ دس نمبر پوائنٹ کو آر بی نے لے کر آ گیا ہے ادھر جو آپ کو یہ دینے کی جوت پر سکتی ہے یہ بھی لے کر آ گیا اور ساتھ ساتھ جو ابھی ہم راحت والی بات بتائیں گے آر بی اے کا کتنا یہ کیا ہے یہ بھی بات ہوگی دس نمبر پوائنٹ اب ساتھ ساتھ آر بی اے ایک بات اور کہہ دی ہے دوستو یہاں پر دیکھے گا آر بی اے نے کیا کہا ہے جو یہ جو دیسمبر والی جو پولیسی دیسمبر والا جو ایف ایک کیوز تھا اس کو بھی اس میں لے کر آ گیا اب اس میں لے کر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے جو مجھے لگتا ہے جو آر بی اے پر جدی آنے والے ٹیم پر زیادہ پریسر پر گیا تو آر بی اے کیا کرے گی جو ریجولیوشن پلین کے لیے جو اتنے سارے ڈوکومنٹ وغیرہ جو دس نمبر پر اگر آپ میں تھا نا ڈوکومنٹ دینے کی جوت تو اس کو ہٹا کر کے آر بی اے پھر بولے گی جو اے ف ایک کیوز جو ہے نا بارہ دسمبر دوہزار بیس والی بارہ دسمبر دوہزار بیس والی یہ جو اس کا جو اٹھارہ نمبر پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے میں صرف یہی بولا گیا ہے جو آپ کو کیول ایک پلین پیپر پر جو ایک ایمیل کرنے ہیں یا اپلیکیشن وغیرہ دینے سیمپل سا ایک اپلیکیشن دے دیجئے بینکوں کو اور وہ آپ کو موریٹوریوم یا ری ایسٹکچرنگ گرانٹ کر دے گا تو آر بی اے نے تھوڑی سی بات بچا کر رکھی ہے اس میں آنے والے ٹیم پر آر بی اے دیکھنا چاہ رہی ہے جو جدی لوگوں کا زیادہ پریسر پر گیا لوگوں ڈیمانڈ کرنے لگے تو اس ٹائپ سے کہیں معاملہ کوٹ میں بھی چلا گیا تو پھر جو ہے آر بی اے کو اپنی پولیسی میں ڈھیل دینی پڑے گی لیکن آر بی اے یہ چیز لگا کے رکھا ہے اس میں دونوں طرف ایک تیر سے دو نسانہ آر بی اے نے بنا دی ہے تو کہنے کا مطلب یہ دیکھنا دیکھنے والی بات ہوگی اب جو بینک این بی اے ایف سیز جو کمپنیز ہیں یا بینک ہیں این بی ایف سیز وغیرہ ہیں وہ پولیسی کسی ہے وہ جو اپلیکیشن کا جو پروسیجر ہے اپلیکیشن کا جو پروسیج ہے اپلیکیشن کا جو پروسیج ہے وہ کس طرح سے ڈیجائن کرتے کس طرح سے لاتی ہے اپنے پورٹل پر پھر جا کے کافی ساری چیزیں کلیر ہوگا تو اس ویڈیو میں یہ جو پوئنٹ جو ہم نے کبھر کیا آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ پوئنٹ کبھر کیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے دوستو باقی چیز کچھ نہیں انوکیشن کا آپ کو اپلیک کرنے کا دھیان سے سننا ایک چیز پھر بتا رہا ہوں جاتے جاتے بینک والا لاشت دیٹ اس کا رکھے ربی اے نے بولا ہے 30 ستمبر 2021 اس کا لاشت دیٹ ہوگا اپلیک کرنے کا تو آپ اپنے من سے ایسا بلکل ہی بھی مت سوچنا جو سبھی بینک والا بینک والے کا اپلیکیشن اپلیک کرنے کا لاشت دیٹ 30 ستمبر ہی ہوگا 30 ستمبر فائنل ڈیٹ ہے آر بی اے نے جو رکھا ہے لیکن بینک والا اس کا جو لاشت دیٹ رکھے گا سپوچ کرو کوئی بینک ایس بی آئی رکھے بولے گا جو آپ پندرہ ستمبر تک اپلیک کر لیجئے پندرہ ستمبر تک اپلیک کر لیجئے HDFC بولے گا جو آپ 30 اگست تک اپلیک کر لیجئے فی ٹھیک ہے کوئی ICI بولے گا جو آپ 5 اگست تک اپلیک کر لیجئے کہنے کا مطلب ہے یہ بلکل ہی مت سوچ لینا جو انہوں نے آر بی نے جو 30 ستمبر رکھا تو 30 ستمبر تو آر بی کے نوصار فائنل ڈیٹ ہے جو اسی فائنل ڈیٹ کے اندر ہی بینکوں کو اپنی پولیسی بنانی ہے اور اس کو اپلیک کروانا ہے ہاں اس بیچ میں ایک بات اور ہے جدی دھیان سے سننا اب جو بات بات ہو جدی آپ نے اپلیک کر دیا سپوچ کرو آج ہے 6 مائی 2021 اب سپوچ کرو کوئی بینک نے اپنی اپلیکیشن کا پروسیجر لے کر آ گیا اور وہ SBI نے سٹارٹ کر دیا اپنا پورٹل پر اپلیک کرنے کے لیے سپوچ کیجئے 10 مائی 2021 ایک ایک اگزامپل دے رہے ہیں اپلیک کرنے کا اب 10 مائی 2021 کو تو آپ نے اپلیک کر دیا آپ نے اپلیک کر دیا ری ایسٹیکچرنگ 2.0 کے لیے کے تحت موریٹوریم کے لیے اور ری ایسٹیکچرنگ کے لیے آپ نے اپلیک کر دیا اب اپلیک کرنے کے ٹھیک ہے جب تک آپ کو آپ کا جو پلین ہے ریجولیوشن پلین وہ اپروبڈ نہیں ہوتا ہے بینک کے دوارہ اس بیچ میں جدی آپ کا لون نیپیے ہو جاتا ہے تو اس نیپیے جو ہوگا اس کو یہ کیا ہوگا یہ آپ کا ایکاونٹ تو ڈاؤن گریڈ ہو جائے گا تب تک لیکن ایسا نہیں ہونے دے گا ری بی ای کا جو یہ 5 مائی 2021 والی جو پولیسی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونے دے گا تو کہنے کا مطلب ہے جدی آپ کا لون نیپیے ہو جاتا ہے آپ کا ریجولیوشن پلین کو اپروب ہونے تک تو بینک کیا کرے گی آپ کا جو ایکاونٹ ہے اس کو اینپیے سے نکال کر کے ایسٹینڈر کر دے گا اور آپ کو ریجولیوشن پلین گرانڈ کر دے گا یہ جو چیز ہم بول رہے ہیں یہ آپ کو اسی میں دیا ہوا ہے سمجھ گے بات کو یہ اسی میں دیا ہوا ہے اسی جو ری بی ای کا جو 5 مائی 2020 والی جو 5 مائی 2000 یعنی 5 5 2021 یعنی yesterday والی جو نوٹیفیکیشن اسی میں کہاں دیا ہوا ہے یہ دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ایسٹ کلاسیفیکیشن اینڈ پرویزنگ اس میں وہی چیز لکھا ہوا ہے یہ دیکھو ایسٹ کلاسیفیکیشن اینڈ پرویزنگ اس میں ساپ ساپ آریبی نے کہا دیا ہے یہ پر لیجیگا آپ لوگ کہنے کا مطلب جتنا چیز ابھی ہم بتا دیا آپ کو یہ سارے چیز ایمپورٹنٹ ہے اس چیز کو یاد رکھے گا اور جاتے جاتے ہم پھر بتا دیں بہت آسان ہے ٹینسن مت لینا بس کیول بینکوں کا پولیسی آنے دینا اپلائے کرنے کا جو پورٹل پر ہے وہ جیسے آئے گا پھر ہم لوگ آپ کو بتا دیں گے اس ویڈیو میں یعنی آپ کو آنے وقت کسی طرح کی کوئی دکت پریشانی بھوش میں ہونے والی نہیں ہے بینک والا جیدی کوئی نہیں دیتا ہے تو پھر دیکھ لینا ہمارے پاس ویڈیو بھیج دینا ہم آپ کو دلوائیں گے ریسٹرکچرنگ موریٹوریم کوشش کریں گے دلوانے کی اور کسی طرح کی کوئی دکت پریشانی تو کمنٹ کر لیجئے گا لیکن ٹینسن مت لینا اور ہمیشہ ارلیوٹ پر جب آ گئے ہیں تو آپ کی سمسیہ کا ہم جر سے سمدھان کر دیں گے تاکہ کسی طرح کی کوئی دکت پریشانی نہیں رہے اس میں جدی کچھ اور ہم لوگ دیکھیں گے کچھ اور بھی اپ ڈیٹ ہوگا تو ہم لوگ آپ کے لیے لے کر آئیں گے لیکن فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنوات اس میں اور کوئی خاص نہیں ہے بس وہی سب چیز ہے جو ہم نے بتایا کچھ لوگ بولیں گے جو آپ کا سیویل میں کیسا رہے گا تو سیویل میں یہی رہے گا دوستو سیویل میں جدی آپ کا ری اسٹرکچرین اس کے تحت اپروب ہوتا ہے تو ری اسٹرکچرڈ ڈیو ٹو کوویڈ نائنٹین لکھا جائے گا آپ کے لون میں موری ٹوڈیوم جدی ملے گا اس کے تحت تو موری ٹوڈیوم میں نورملی وہی جیرو 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 جو جاتی ہے یہی رہے گا ٹھیک ہے یہی سب چیز ہے اور کچھ نہیں ہے اور بس ڈوکومنٹ نہیں کرے ہم ابھی اب بتا رہے ہیں جو اس طرح کا ہوگا ہو سکتا ہے جب پہلے آنے دیجئے پولیسی ٹھیک ہے لیکن بینکو آر بینے یہی چیز بولا ہوا ہے لیکن جب تک بینکو کا ڈیٹیل نہیں آجاتا تب تک کہنا ابھی اوچیت نہیں ہوگا تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو کرتے فنس بہت آسان ہوگا بس آج آنے تو پھر ہم بتائیں گے آپ کو تنسن لینے کی ضرورت نہیں اس ایک ساتھ ویڈیو کو کرتے فنس دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت نبا ویڈیو کو شیئر بگے کر لیجئے لائک کر لیجئے کچھ پوچھنا کمنٹ کر لیجئے تھینکیو دوستو